بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئیے ہم شروع کرتے ہیں آج کا چوتھا ٹیٹوریل آج کی ٹیٹوریل میں ہم جو بیسک چیز دیکھیں گے وہ ہے کہ سٹرکچر آف سی پروگرام کہ سی پروگرام کا سٹرکچر کیا ہوتا ہے اور جو مختلف ہم نے پچھلے ایک ٹیٹوریل میں اپنا سنٹیکس لکھا تھا اس کے بارے میں جانیں گے کہ وہ کیا فنکشن پرفارم کر رہا پیچھے تو ہم سب سے پہلے ایک نیو فائل بنال دیتے ہیں اور اس کو سیو کر لیتے ہیں کوشش کریں تیسٹ ڈورٹ سی لکھ دیں کیونکہ جو یہ سی ہے نا یہ کوڈ بلوک سی اور سی پلس پلس دونوں کیلئے بنا ہوا ہے تو اگر ہم یہاں پر نہیں لکھیں کچھ کوڈ بلوک ایسے ہوتے ہیں جو ڈیفارڈ اس کی جو اکسٹینشن ہے سی پی پی کر دیتے ہیں جو کہ ایک سی پلس پلس فائل کی ایک اکسٹینشن ہے جو کہ بعد مسئلہ کر سکتی ہے لیکن اس لئے اس پروبلم کو ڈیل کرنے کے لئے آپ کوشش کریں کہ یہاں پر ٹیسٹ ڈورٹ سی ساتھ لکھ دیں اور اس فائل کو سیو کر دیا اور اب ہم یہاں پر لکھیں گے میں ایسے پہلے ایک ایک یہاں پر پروگرام بنا لیتا ہوں پھر میں آپ کو اس کا سٹرکچر بتا دوں گا مین فنکشن یہ ہمارا بیسک سا ایک پروگرام بان چکا ہے اب ہم دیکھیں گے کہ اس میں یہ مختلف لائنز ہیں یہ کہ آپ کام پر فارم کر رہے ہیں ایک تفہہ ہم اس کو رن بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں تو یہ سفسسفلی رن ہو چکا ہے یہ آپ دے سکتے ہیں اس کو ختم کرتے ہیں اب سب سے پہلے یہ جو سب سے ٹوپ لائن ہے جو لائن نمبر ون پہ جو شو ہو رہی ہے آپ دے سکتے ہیں ہیش انکلیوڈ اس لائن کا کیا مقصد ہے ہیش انکلیوڈ ایک کمانڈ ہے جو کہ ایک پری پروسیسر ڈریکٹیب بھی جس کو کہا جاتا ہے اس کا جو کام ہوتا ہے اس نے لائن بریری فائلز کو انکلیوڈ کرانا ہوتا ہے جو سی کی لائن بریری فائلز ہیں اس کی اکسٹینشن ہوتی ہے ڈوٹ ایچ یعنی جو بھی ڈوٹ ایچ نام کی فائل آپ کو کمپائلر میں ملے گی اس کا مطلب ہے کہ وہ سی کی کوئی لائن بریری ہے لائن بریری بیسیکلی کیا ہوتی ہے اس کو سمجھنا پڑے گا کہ لائن بریری ہر لینگیج کی لائن بریریز ہوتی ہیں کچھ کو اس طرح انکلیوڈ کروانا پڑتا ہے کچھ کو انکلیوڈ نہیں کروانا پڑتا ان لائن بریریز میں جو ہم نیچے اپنے فانکشن پر فارم کر رہے ہوتے ہیں جس طرح ہم نے یہ پرینٹ ایف فانکشن لکھا ہے جو اس کی ڈیفینیشن پڑی ہے وہ اس لائن بریری پہ پڑی ہے اب کمپائلر کو بلکل نہیں پتا کہ پرینٹ ایف فانکشن کیا کرے گا جب لائن بریری فائلز لنکنگ کے پروسس کے تروں لنک ہوں گی اس فائل کے ساتھ سورس اوبجیکٹ کوڈ کے ساتھ تب ان کو پتا چلے گا کہ پرینٹ ایف کا کام یہ ہے یعنی جو کام پرینٹ ایف نے کرنا ہے اس پروگرام میں وہ اس لائن بریری میں لکھا ہوا ہے جو یہ stdio.h نام کی فائل ہے جو ان لائن بریریز کو انکلیوڈ کرانے کا کنسپٹ ہے یہ بہت ہی ایک کول قسم کا کنسپٹ ہے سری لینگویج میں سی اور سی پلس 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 میں بھی جو کہ سی اور سی پلس پلس کی سپیڈ کو بھی بڑھاتا ہے تو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایک لائن بریری انکلیوڈ کرواتے ہیں تو پھر صرف وہ اسی لائن بریری کو فائل کرتا ہے لنکر اور اس کو اس کے ساتھ لنک کر دیتا ہے اور اس طرح پرینٹ ایف کی دیفنیشن مل جاتی ہے تو یہ پروگرام ہمارا سکسسفولی ایک سیکیوٹ ہو جاتا ہے اب stdio standard input output dot h نام کی جو لائن بریری ہے اس میں پرینٹ ایف فنکشن کا بیہیوئر لکھا ہے کہ اس نے کس طرح کام کرنا ہے اب یہ hash include جو ہے یہ اس کو اس پروگرام کے ساتھ standard input output لائن بریری کو include کروا رہا ہے یعنی اس کو اس پروگرام import کروا رہا ہے تو آگے یہاں سے شروع ہوتا ہے ہمارا main function c language میں جو entry point ہوتا ہے کسی بھی پروگرام کا وہ main function ہی ہوتا ہے compiler جو ہے وہ صرف جو اس اتنے اتنے جو بلوک ہے main function کا بلوک ہے اس کو ہی مطلب کہ دیکھے گا اس کے علاوہ اگر ہم نے کوئی اور function نہ اس کو نہیں دیکھے گا اگر ہم نے اس کو call نہیں کروایا جو کچھ لکھا ہوتا ہے وہ ہی execute ہوتا ہے اور یہاں پر printf نام کی statement لکھی ہے اس کا printf کا اگلا tutorial ہے میں اس میں printf کے بارے میں آپ کو guide کروں گا complete تو ابھی تک اس کو صرف یہ ہی رہن دیں یہ command ہے جو screen پر as it is text کو print کروانے کے لیے use ہوتی ہے اس کے بعد ایک line لکھ ہے return zero ہر function کچھ نہ return کرتا ہے تو main function ہوتا ہے وہ zero return کرتا ہے zero return zero کا مطلب ہے successful execution ہے اس program کے return one کا مطلب ہوتا ہے unsuccessful execution ہے تو return zero mandatory ہے اگر ہم اس کو نہ بھی رکھیں تو ہمارا program بلکل صحیح run کرے گا اب میں نے بتا دیا کہ library files ہونی چاہیے اس کے لابہ main function ہونا چاہیے جو entry point ہوتا ہے c کا اس کے بعد commands ہیں statements لکھیں ہیں printf نام کی جو کہ output statement ہے اس کے بارے میں تفصیل نہ ہوں گا اپنے ویڈیو میں اور اس کے بعد return 0 کی ایک جو optional statement لکھی ہوئی ہے وہ کام کرے گی اس طرح چھوٹا سا structure ہے اور ہر language میں ایک نام ہوتا ہے comment ہم comment کر سکتے ہیں comment کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی comment کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چیز compiler run نہیں کرتا ہم اب کچھ لکھنا چاہتے ہم لکھنا چاہتے ہے this is output statement ٹھیک ہے تو اب یہ تھوڑا سا اس کو اس نے بلر بھی کر دی ہے سائی ڈی نے تھوڑا سا یہ light شو ہو رہا ہے تو اب اس compiler کا اس line سے کچھ لینا دینا نہیں یہ صرف user کو بتانے کے forward slash رہا نہیں ہے لکھنا ہے for success full execution دیکھیں اب یہ line کچھ بھی نہیں کرے گی صرف یہ ہماری help کے لیے ہے کہ program یہ line کیا کام کر رہی ہے یہ documentation کا concept کافی useful ہے اور کافی use ہوتا ہے تا کہ جب لمبا program ہو جائے تو پتہ چلتا رہے ہے بار 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 کہ یہ line کیا perform کار رہی ہے یہ portion کیا perform کار رہا ہے اس کے لئے comment use کرتے ہیں تقریبا ہر language میں comment کا option ہوتا ہے کہ آپ comment کر سکتے ہیں for documentation اب دو طرح کے comments ہوتے ہیں ایک single line comment single line comment ٹھیک ہے تو single line comment کے لئے جب لائن پہ comment دینا ہوتا ہے تو اس کے لئے ہم کرتے ہیں double forward slash لگاتے ہیں اس کے آگے جو اپنا text لکھتے ہیں وہ ہمارا comment ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے multi line comment multi line comment کا طریقہ تھوڑا مختلف ہے جب آپ comment پتا ہے کہ بڑا ہونے جا رہا رہا تو آپ کیا کرتے ہیں اس طرح نہیں کرتے کہ لائن پہ ہر لائن کے شروع میں forward slash لگائیں اور comment لکھیں بلکہ یہ عجیب سا ہوتا ہے تو اس کی عیوید سے shortcut feature ہوتا ہے ہر language کا far multi line commenting کے لئے وہ ہوتا ہے کہ آپ نے forward slash لگانی ہے اس کے بعد steric print کرونا ہے اور اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے جو بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں فرض کریں میں یہاں پر لکھتا ہوں this is multi line okay multi line commenting دیکھیں میں دوسری line چلا گیا ہوں تو یہ کمینٹ وہ ہی آ جو یہ multi line comment ہے یہ بالکل end تک جا رہا ہے لیکن ہم نہیں چاہتے کہ end تک جائے بلکہ ہم اس کو stop کرنا چاہتے ہیں یہاں پر پھر دوبارہ steric print کریں گے اور forward slash اور یہ comment ختم ہو چکا ہے multi line اب جو میں دوسری چیز بتانے جا رہا تھا وہ یہ ہے کہ اگر میں single line comment لگاتا ہوں میں یہ لکھ دیا this میں جب نیچے آگ لکھا تو یہ comment نہیں ہے compiler جب ہم compile کریں compiler ایک error دے دے گا کہ یہ آپ syntax error ہے اس نام کو چیز ہے ہی نہیں c language میں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا آج comment portion بھی ہو چکا ہے کہ comments کیا کام کرتے ہیں اور c language کا main structure بھی ہم نے پڑھ لیا کہ مختلف statements کیا ہمارے کام کر رہی ہوتی ہے back end پہ یہ آج کی ٹوٹوریل تھا اور آپ چینل کو subscribe کریں ویڈیو کو like کریں اور شیئر کریں تا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھ سکیں اللہ حافظ